اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ و اہل بیتہ اجماعین جو آخر الزمان ہے اور قیامت کی نشانیاں ہیں اس میں دریائے فرات کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیامت کی جو نشانیاں بتائی ہیں اس میں دریائے فرات ایک بہت اہم رول پلے کرتا ہے آپ نے دریائے فرات کے بارے میں شاید چند باتیں سنی ہوں کہ وہاں پر سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا یا اس طرح کی کچھ اور باتیں لیکن آج ہم دریائے فرات کی جو اہمیت ہے اس کو ڈیٹیل میں کور کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کانٹیکسٹ میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ دریائے فرات کیسے ماضی میں اہمیت کا حامل رہا ہے اور کس طرح مستقبل میں دریائے فرات کے ارد گرد یا دریائے فرات سے متصل کچھ ایسے واقعات رونما ہوں گے جو انسانیت کے اختتام کا باعث بنیں گے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے یہ بات آخر تک مکمل سننی ہے تاکہ آپ کی بات تاکہ بات آپ کو سمجھ میں آسکے دراصل دریائے فرات وہ ہے کہ جو تاریخ دانوں کے مطابق جہاں سے تہذیب کا آغاز ہوا تھا اس سے پہلے بھی انسان زمین پر بستے رہے ہیں زمین کے مختلف حصوں میں لیکن جو تہذیب کا آغاز ہے تاریخ دانوں کے مطابق وہ دریائے فرات کے کنارے شروع ہوا تھا جو اولین تہذیبیں تھیں انسانوں کی جہاں پر انسانوں نے کمیونٹیز کی فارم میں تہذیبوں کی فارم میں ریاستوں کی شکل میں علاقوں کی شکل میں اور مل جل کر ایک دوسرے سے تعاون کرنے کی شکل میں رہنا شروع کیا تھا وہ دریائے فرات کے آس پاس ہی ہوا تھا نہ صرف تہذیب کا آغاز دریائے فرات کے کنارے ہوا بلکہ دریائے فرات سے متصل علاقے ہی وہ ہیں جہاں پر تہذیبوں نے اپنا جوبن دیکھا دریائے فرات کے کنارے ہی وہ عظیم تہذیب وہ عظیم سلطنت اور وہ عظیم شہکار اپنے جوبن کو پہنچا جس کو لوگ خلافت عباسیہ کے نام سے جانتے ہیں دریائے فرات اور اس کے اردگرد کے علاقے ہی وہ تھے جہاں پر عظیم مسلمان سائنسدان سیاستدان جنگجو اور سفا سہلار نہ صرف پیدا ہوئے بلکہ انہوں نے اپنی زندگیوں کے اندر وہ وہ کارنامے انجام دیئے کہ رہتے دنیا تک ان کا نام رہے گا یہ تو بات ہے ماضی قریب کی لیکن ماضی بعید میں بھی دریائے فرات اور اس کے اردگرد جو علاقے ہیں وہاں پر تہذیب ہونے اپنا جوبن دیکھا چاہے وہ بابل کی تہذیب ہو چاہے وہ وہاں پر میسوٹومیا کی تہذیبیں ہوں سن دو ہزار نو میں عراق اور اس کے اردگرد کے علاقوں میں شدید قہد سالک واقع ہو اور اسی دوران دریائے فرات تقریباً خوشک ہو کر رہ گیا حتیٰ کہ اس کے اندر صرف چند فٹ پانی رہ گیا اس دوران تاریخدانوں نے اور آثار قدیمہ کے ماہرین نے عجیب و غریب منظر دیکھا کہ دریائے فرات کے اندر سے ایسے ایسے شہر نمودار ہوئے جس کے بارے میں انسانیت نے پہلے سوچا بھی نہیں تھا دو ہزار نو میں ارکیالوجس کے مطابق صرف دو ہزار نو کی کہہ سالی کے دوران پچتر سے زائد شہر، آبادیاں اور آرکیالوجیکل سائٹس دریائے فرات کے اندر سے نمودار ہوئے ہیں جس سے یہ واضح ہوا کہ نہ صرف دریائے فرات کے اردگرد عظیم تحضیبیں رہی ہیں بلکہ دریائے فرات نے جب اپنا رستہ تبدیل کیا تو اس کے پانی کے نیچے بھی عظیم تاریخی شہکار موجود ہیں وہ وہ بستیاں موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے پانی کے اندر دھنسا دی گئیں پانی کے اندر غر کر دی گئیں اور آج ان کا نام و نشان بھی موجود نہیں ہے جس طرح تحضیب کا آغاز دریائے فرات سے ہوا اس کے اردگرد سے ہوا اگر ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر غور کریں تو یہ بات بلکل واضح ہو جاتی ہے کہ دریائے فرات ہی وہ جگہ ہے اور اس کے اردگرد جو علاقے ہیں یہی وہ جگہ ہوگی جہاں پر تحضیب کا اختتام بھی ہوگا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک ظاہر نہ ہوگی جب تک فرات سے ایک سونے کا پہاڑ ظاہر نہ ہو یا پھر دوسرے الفاظ میں جب تک کہ دریائے فرات سونے کا خزانہ نہ اگل دے لیکن یہ بات اتنی نہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو مکمل فرمایا اور فرمایا کہ جو بھی اس وقت موجود ہو وہ اس خزانے میں سے کچھ بھی نہ لے اور دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ فرات سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا لوگ اس پر جھگڑیں گے تو ہر سو میں سے ننانوے قتل کر دیا جائیں گے اور ان میں سے ہر شخص یہی امید کرے گا کہ وہ نجات پانے والا ہے یعنی اس قدر گھمسان کی جنگ ہوگی اور لوگ اس سونے کو حاصل کرنے کے لیے ایسے لڑیں گے کہ ایک دوسرے کے جان و مال عزت و عبرو کا بھی خیال نہیں رکھا جائے گا اور ایک دوسرے کو قتل کریں گے اور ہر ایک یہی امید رکھے گا کہ وہ بچ جائے اور اس کو سونا مل جائے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سونے کو حرام قرار دے دیا مسلمانوں کے لیے یعنی کسی کو اس سونے کو لڑ جھگڑ کر لٹنے کی اجازت نہیں ہوگی دو ہزار نو میں دریائے فرات سے جو آرکیالوجیکل سائٹس نمودار ہوئیں ان کے اندر ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق اس قدر سونا چاندی اور جواہرات موجود ہیں کہ ان کی حفاظت ہی بہت مشکل ہو چکی ہے اور دو ہزار نو سے لے کر آج تک ان خزانوں کی حفاظت ایک بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے بہت سارے خزانے یقیناً وہاں سے نکال بھی لیے گئے ہیں اور وہاں کے اوپر جو اس وقت مسلط طاقتیں ہیں تاغوت کی وہ اس میں سے سونا نکال بھی چکے ہیں سونا چاندی جواہرات نکال بھی چکے ہیں لیکن ایک محتاط اندازے کے مطابق اس سے کئی گناہ زیادہ سونا وہاں پر اب بھی موجود ہیں نہ صرف یہ کہ وہاں پر جو آرکیالوجیکل سائٹس ہیں قدیم آثار ہیں ان کے نیچے دبے ہوئے سونے چاندی کے خزانے موجود ہیں بلکہ آج سے چند ماہ پہلے دریائے فرات کے آغاز کی جگہ پر میں یہاں پر یہ بزبازے کرتا چلوں کہ دریائے فرات کا آغاز ترکی سے ہوتا ہے اور ترکی سے بہتا ہوا دریائے فرات عراق میں داخل ہوتا ہے اور پورا عراق کروس کر کے پورا عراق میں سے گزر کر جا کر شام کی سرزمین پر دریائے فرات لگتا ہے اور پھر شام کی سرزمین سے بیٹا ہوا اس کا اختتام ہوتا ہے اور آج سے چند ماہ پہلے ترکی نے دریائے فرات کے آغاز کی جگہوں پر اور اس کے قریب ایک بہت بڑی سونے کی کان دریافت کی ہے جو آج سے پہلے تک دریافت نہیں ہو جس کے اندر اربوں ڈالر کا کئی ٹن سونا موجود ہے اور ترکی ویسے بھی سونا ایکسپورٹ کرنے اور سونا بیچنے والے ممالک میں ایک اہم ملک ہے لیکن اس سونے کی کان کی ڈسکوری کے بعد ترکی دنیا بھر میں سونا ایکسپورٹ کرنے والا سونا بیچنے والا جو ممالک ہیں ان میں ٹاپ کے ممالک میں ہو جائے گا اور اگر اس جیو پولٹیکل کانٹیکسٹ کو آپ ذہن میں رکھیں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ دریائے فرات اور اس کے آس پاس جو تہذیبیں تھی انہوں نے نہ صرف دریائے فرات کے پانی کو استعمال کرتے ہوئے اپنے مال مویشی اور اپنی زندگی کا سامان کیا نہ صرف یہ کہ وہاں سے پانی اور نہریں نکال کر اپنی فصلیں اگا کر اس مٹی کو سونا بنایا بلکہ دریائے فرات کے آغاز کی جگہوں پر دریائے فرات کے نکلنے کی جگہوں کے دائیں بائیں سونے کے زخائر موجود ہونے کی وجہ سے یقیناً دریائے فرات میں وقتاً فوقتاً سونا بہ کر آتا رہا ہوگا جس کی وجہ سے وہاں اور آس پاس بسنے والے تہذیبوں اور وہاں کے لوگوں نے اس سونے کو ہارویسٹ کر کے جمع کر کے اس سے اپنی ضروریات پوری کی ہوں گی ساز و سامان بنایا ہوگا اور زیورات اور اس طرح کی چیزوں میں یہ جو قدیم تہذیبیں ہیں یہ انتہائی رچ ہوئی ابھی تو آغاز ہے مستقبل میں اگر ترکی سے ظاہر ہونے والی اس سونے کی کان کے فیکٹ کو ذہن میں رکھا جائے تو مستقبل میں ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ مستقبل قریب میں یقیناً سونے سے یقیناً دریائے فرات کے نیچے سے یقیناً سونے کے خزانے ظاہر ہوں گے اور ان فیکٹس کی وجہ سے وہاں پر ایک بہت بڑی دھونٹ اور ایک بہت بڑی تلاش شروع بھی ہو چکی ہے اور یہی سے وہ جنگ ہوگی جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قدر گمسان کی جنگ ہوگی اور اس قدر لوگ لڑیں گے کہ ہر سو میں سے نینانوے قتل کر دیا جائیں گے یعنی نائنٹی نائن پرسنٹ اس جنگ میں شامل ہونے والے لوگوں کا مورٹیلیٹی ریٹ جو ہوگا نائنٹی نائن پرسنٹ ہوگا اور بعض روایات میں ہزار میں سے نو سو نینانوے کا فگر بھی آتا ہے یہ دراصل وہ جنگ ہوگی کہ جس کو احادیث میں ملحمت القبرہ یا عظیم جنگ بھی کہا جاتا ہے اور یہی وہ جنگ ہے کہ جو ہمیں انجیل اور تورات میں ہر مجدون یا آر مگیڈان کے نام سے ملتی ہے یہ وہ جنگ ہوگی جس کو تہذیبوں کا ٹکراؤ بھی سمجھا جاتا ہے اور یہ وہ جنگ ہے جس کے اندر انسانیت اور تہذیب اپنے آخری سانسیں اور ہچکیاں لے گی کچھ بزرگوں کے اقوال کے مطابق یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس جنگ میں اسی کروڑ سے زائد لوگ مارے جائیں اور اس میں زیادہ تر جو مالی اور جانی نقصان ہوگا وہ یقیناً مسلمانوں کا ہوگا کیونکہ چاہے وہ ترکی ہو شام ہو یا عراق ہو یا اس کے آس پاس کے ممالک اور علاقے ہو یہی وہ علاقے ہیں جہاں پر مسلمان سب سے زیادہ آباد ہیں اور مسلمانوں کی حالت اس وقت انتہائی دگرگوں ہیں اور دریائے فرات اور اس کے اردگرد کے علاقے اس وقت عالمی طاقتوں اور تاغوت کا تخت مشک بنا ہوا ہے جہاں پر وہ اپنی طاقت کے جہور دکھا کر ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے کے بہانے مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ مستقبل قریب میں یہ جنگ اس قدر پھیل جائے گی کہ کسی کے لیے وہاں پر جینا اور آباد رہنا ممکن نہیں ہوگا حتیٰ کہ مسلمانوں کے علاقے اور مسلمانوں کی عبادیاں ملیہ میٹ ہو کر رہ جائیں گی جس کا ایک بہت بڑا مظہر ہم پہلے ہی دیکھ رہے ہیں اس کے بعد اس قتل و غارت کے بعد ایک بہت بڑا سٹیپ ہوگا ایک بہت بڑا واقعہ ہوگا اور وہ ہوگا امام المہدی علیہ الرحمہ کا ظہور اور امام المہدی پھر مسلمانوں کی قیادت فرمائیں گے اور یہ جو قتل و غارت ہوگی اور مسلمانوں کے ہاتھ سے یہ علاقے نکل چکے ہوں گے اس کو واپس حاصل کیا جائے گا اس عظیم سانہے کے بعد ایک بہت بڑا خیر کا معاملہ ہوگا جس طرح اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ انما العسر یسرہ بشک ہر تکلیف کے بعد آسانی اس سانہے کے بعد اللہ رب العزت کی حکم سے اللہ رب العزت کی خاص رحمت سے امام المہدی علیہ الرحمہ مسلمانوں کی قیادت فرماتے ہوئے ان کھوئے ہوئے علاقوں کو واپس حاصل کریں گے اور اس کے بعد ایک ورلڈ آرڈر قائم ہوگا دنیا میں ایک امن کا ورلڈ آرڈر ایک سکون کا ورلڈ آرڈر ایک رحمت کا ورلڈ آرڈر کہ جس کے بعد زمین اپنے خزانے اگل دے گی اور کوئی بھی غمگین اور پریشان نہیں رہے گا اور پوری دنیا میں ہر کچھے اور پکے مکان کے اندر اسلام ضرور داخل ہوگا اور پھر دنیا دیکھے گی کہ کیسے اللہ رب العزت کا سچادین اسلام رحمت برکت اور عزمت سے بھرا ہوا ہے انشاءاللہ آگے آنے والے کسی ویڈیو میں ہم تفصیل سے امام المہدی کی حکومت ان کا دور اور ان کی جو قیادت میں جنگ ہوگی اس کو تفصیل سے ڈسکس کریں گے لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کر لی جائے گا تاکہ آگے آنے والی جو اہم ترین ویڈیوز ہیں جس کے اندر یہ اہم ترین حقائق ہم ڈسکس کریں گے وہ آپ مس نہ کریں بہت شکریہ